یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں حالات آئیں گے دیکھیں اگر ہم اللہ کی تقدیر پر آزی نہیں رہتے تو دوسرا راستہ ہے دوسرا راستہ کیا ہے شور شرابہ ہے ننگا فساد ہے گلہ شکوہ ہے دیکھیں کاتبِ تقدیر تو اللہ ہے اور یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کریں یہ کیوں ایسا ہو گیا نہیں اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے ہم اللہ کی بلکیت میں ہیں اللہ ہمارے مالک ہیں اللہ ہمارے خالق ہیں ایک بڑائی ایک کرسی بناتا ہے لکڑی کی اس کو وہ قسن نہیں آتی یا کسی وجہ سے وہ کرسی توڑ دیتا ہے اب دیکھنے والے کیا تھے ارے بھئی اتنی مہینہ سے تو کرسی بنائی توڑ دیتا ہے کبہ نے بنائی یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے غلبہ اللہ کا ہے ہاں ہمیں اللہ سے آفیت مانگنی ہے آسانی مانگنی ہے سرولت مانگنی ہے سلامتی مانگنی ہے مانگنی ہے اللہ سے ایمان کی بات جو سب سے بڑی دولت ہے وہ آفیت کی ہے ہمیں کہا گیا ہے مانگو مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ نے ایک ساتھی سے فرما دیکھو میں تمہیں دو حدی دے رہا ہوں اس کو اللہ سے مانگتے رہنا دو حدی کیا تھی دعا تھی ایک دعا یہ تھی اللہ مالحنی رشدی وعائزنی من شر نفسی اور دوسری دعا یہ تھی اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوض بکا من القفر والفقر وعوض بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت فرما یہ دو دعائیں صبح بھی مانگتے رہو اور شام میں بھی اللہ سے مانگتے رہو پہلی دعا کیا ہے